اور چلیے اب آپ کو گڑوا کی خبر بتاتے ہیں جہاں بالو مافیاؤں کی دادہ گری دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر بالو مافیاؤں نے ایس ڈیو کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی دیکھئے بالو مافیاؤں کا دب دبا اور دبنگئی دیکھئے کہ ایس ڈیو کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی دراصل رات میں ایس ڈی ایم صاحب عوید بالو کے شکایت ملنے پا عوید بالو کی تذکری کو لے کر نکیل کسنے کے لیے نکلے تھے کوشش کی لیکن اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے بتا دے کہ ان دنوں اتر پردیش کے بالو مافیاؤں یہاں سے بڑے پیم آنے پر بالو کی تذکری کر رہے ہیں اور یہاں پر ہر دن سیکڑوں گاڑیاں یو پی کے لیے نکلتی ہیں اور اس بات کے جانکاری جیسے ہی ایس ڈی ایم صاحب کو لگتی ہے وہ فوراں موقع پر پہنچتے ہیں لیکن اس دوران کچھ بالو مافیاؤں انہیں ٹرک سے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ واردات ایسی ہوئی گنیمت رہی کہ ایس ڈی ایم صاحب بال بال بچ گئے لیکن سرہ دیکھئے کس طرح یہ دبنگئی بالو مافیاؤں کی کہ ادھیکاری کا بھی خوف نہیں ادھیکاری جو موقع پر پہنچتا ہے تو اسے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو بھگوان کا شکر کہ ایس ڈی ایم صاحب بچ گئے کل رات میں میں نے چار بجے کا راؤنڈ ریٹ کیا تھا اس میں اگزیک نمبر تو بھی نہیں پتا ہے بٹ لگ بگ تیس سے چالیس گاڑی کے بیچ پکڑایا ہے اس کو پکڑنے بعد ہم نے ڈی ایم صاحب دیا ہے وہ اس کا جاج کر کے کاربائی کرے گا بارلو اس کی جاج میں وہ ڈی ایم صاحب کرے گا بارلو اس کی جاج میں وہ ڈی ایم صاحب کرے گا جا رہا تھا جنے جا رہا تھا دوسرا ہے کہ اکثر مجھے سکایت ملتی رہتی ہے کہ گڑھوہ سے بارلو ایو پی بھیجا جا رہا ہے اوبروڑنگ بھیجا جا رہا ہے بینہ چلان کے بھیجا جا رہا ہے اسی کے ایمیز میں میں نے اسی کے آلوگ میں میں نے کاربائی کی اور یہ بھی جنکاری میں لیکی ایس ڈی او صاحب جب باڑے ٹرک کو روپنے کی کوشش کر رہے تھے تو کچھ پر پولا بلماسی کی ہیں اس کی بھی جانچ ہم لوگ کرا رہے ہیں اور جو اس میں سمبندیت اگر دوسری پہی لاتے ہیں تو نیمان سار ہم لوگ اس پہ کروائی کریں گے اس ڈی ایم کو گاڑی سے کچھلنے کی کوشش کی گئے اور ہمارے ساتھ سہیوگی آشیس جڑے ہیں آشیس بالو مافیاؤں کا راوب ایسا ان کی دبنگ گئی ایسی کہ ادھیکاری کا بھی خوف نہیں اس ڈی ایم جب پہنچے تسکری روکنے کے لیے تو اس ڈی ایم کو ہی کچھلنے کی کوشش کی گئی دلکل میں بتا دوں کہ نگل ٹی ایسی ڈی ایم آلوک خمار ہے ان کو جنکاری ملیتی کہ بہت طریقے سے بالو کالاگتار اتر پردیس میں بھیجا جا رہا ہے جھارکن کے خردگڑا جیلہ جو دو تین ندی ہیں یہاں ندیہ سے بالو کٹھاو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد درنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو ان کو جنکاری ملے کے بعد چار وجے صوبہ کے آس پاس ہو گئے ان کو دیکھے کہ تیس سے چالیس گاڑیاں ایک لائن سے جا رہے تھیں ان کو اپرادی روکنے کا پریاس کیا سائیڈ میں ان کی گاڑی کھڑی تھی ایسا کہ ایش ڈی ایم نے بتایا کہ ان کی عماد روکنے کا پریاس کیا تو ان کے جو گاد پر پلے چاہر ہیں گاڑی پیاس کیا اٹرکوالے اس کے بعد بغل بھی گاڑی لگ گاڑی ہو تھی گاڑی کی اوپر بھی چاہرہے کا پریاس کیا اس کے بعد اس ڈی ایم نے آگے گاڑی کو چیز کرنے کے بعد آگے بریکٹنگ کروائے کے بعد کاری کو رکا گیا اس کے بعد ڈرائیور کو پکڑا گیا جی تو ڈرائیور پکڑا گیا تو اور کچھ باتیں سامنے آپ آئی ہیں کیا پوچھتاش میں ڈڈی ایم نے بتایا کہ گاڑی کڑا کر کو بھاری billا بیڈا ہے لیکن کہیں کہیں پہ رکیہ چیز گوٹ بلکل یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی کہ ایسی ہمت نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ اگر یہاں پہ اتر پردیش کے بالو مافیا پہنچ رہے ہیں تو کیا جب وہ کروز کر رہے ہیں بالو اتنے جو ستھانیت تھانا ہے جو وہاں پر لوکل پولیس ہے کیا ان کی بھومی کا سندگ نہیں نظر آ رہی ہے تو بیچ میں اگر جیلا سے آ رہا ہے جیلا مکہلے سے گاریاں بجر رہی ہے جہاں سے چھے سے ساکھ میٹر بگل موتر پردیش ہے تو اگر نظر ایسی ڈی ایم پہ ایسا حملہ ہو اس کے بعد کچھ بیان آیا ہے ادھیکاری کی طرف سے جہاں پہ ایسی ڈی سی کا بیان لیا گیا جو ایسی ڈی سی رایس کمار پاٹھاکو نے کہا کہ ماملہ سنگیان میں آیا ہے کیسے آیسا کیا گیا ہے لیکن ماملہ سنگیان میں آیا ہے کہ اس کے بعد بھی لگتار گاریاں گارواز اوٹر پر جا رہی ہے آج بھی گاریاں نکلی ہیں راک پہ بھی گاریاں نکلی ہیں تو کہیں نہ کہیں یا تو کافی بڑے ڈیتاؤں کا مانا جا سکتا ہے اس تھانی لوگ کے دبے جبان سے بھی لوگ بول رہے ہیں کہ جو اس تھانی ہے جو دھارکھن کے بہت سارے منتری ہیں جو بھی ہیں جو بھی کہیں نہ کہ ان کی ملی بیدت ہیں چونکہ اگر ان کی ملی بیدت نہیں ہے تو کل یہ ایسا گھٹنا ہوا آج صبح کا ہی گھٹنا چار وجے گھٹنا ہوا اس کے بعد بھی گاریاں پار ہوئی تو کہیں نہ کہیں جرور ہی کر سکتے ہیں کہ سرکار کے جائے منتری ہو یا آدھیکاری ہو چلیے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اس طرح کی بات سامنے آئی ہے اس طرح کا اگر وہاں پر بالو مافیا آدھیکاری کو کچلنے کی بات کر رہے ہیں آدھیکاری کی دیکھیں کہ اس طرح سے گاڑیوں سے کچلنے کی کوشش کی گئی اب وہ بھاگ کیا ایکشن لیتا ہے اور لوکل پولس کیا جانچ میں دیتی ہے تو آنے والا وقت بتایا گا لیکن بالو مافیاوں کی یہ دبنگ گئی دیکھنے کو ملی ہے شکریہ آشیس تمام باتچیت کے لیے آپ کا یہ گڑوہ سے ہم خبر دکھا رہے ہیں آپ کو جہاں پر عویت بالو کی تذکری کو روکنے کہتے ہیں اس ٹی ایم اور جب وہاں پر پہنچے تو مافیاوں نے انہیں کچلنے کی کوشش کی گاڑی سے حالانکہ بھاگوان کا شکر رہا گنی مت رہی کہ اس ٹی ایم صاحب بال بال بچ گئے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا